السلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدین ڈراما سیریل نند کی اپیسوڈ 54 میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر افشاں کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس سے غصے میں کہتی ہے کہ تم ہو افشاں تم سے جتنا ہو سکے ساکب سے دور رہو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور نوکری چھوڑ دو اس پر افشاں گوھر سے کہتی ہے کہ ساکب جب تک مجھے خود نہیں کہیں گے میں وہ نوکری نہیں چھوڑوں گی اس پر گوھر چلا کر افشاں سے کہتی ہے کہ آج تک میرے سامنے کوئی اکڑ کر کھڑا نہیں ہو سکا ہے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جیسا میں نے کہا ہے تم ویسا ہی کرو گوھر کے دھمکی سے افشاں ڈر جاتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ گوھر اور جہنگیر کی ویڈنگ انورسری ہوتی ہے عمر اپنے والدین کو سرپرائز دینا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنے والدین کا کمرہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے رابی کو اپنے ساتھ بازار لے کر جاتا ہے رابی پھولو کی شوپ پر کھڑی ہوتی ہے وہاں پر ساکب آ جاتا ہے ساکب جب رابی کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اس پر رابی کہتی ہے کہ کیوں جھوٹ کہا آپ نے کہ میں نے آپ سے حلالہ کے لیے شادی کی ہے اس پر ساکب کہتا ہے کہ میں نے تو صرف گوھر کے کہنے پر ایسا کیا اتنے میں عمر ساکب اور رابی کو ساتھ کھڑا دیکھ لیتا ہے گھر آ کر پہلے تو عمر اپنے والدین کا کمرہ ڈیکوریٹ کرتا ہے اور پھر اپنے والدین کی سالگیرہ مناتا ہے سالگیرہ پر رابی موجود نہیں ہوتی وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے سالگیرہ کے دوران ہی عمر جہنگیر کو بتاتا ہے کہ بابا آج نہ پھول شاپ پر ساکب مامو بھی آئے تھے اس پر جہنگیر کہتا ہے کہ رابی ملی تھی ساکب مامو سے اس پر عمر کہتا ہے جی اور وہ دونوں بہت ہس ہس کے باتیں بھی کر رہے تھے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے گوھر کہتی ہے کہ رابی نے ہی بلایا ہوگا ساکب کو اس پر جہنگیر کی والدہ گوھر سے کہتی ہے کہ گوھر ایسی باتیں مت کرو ادھر ساکب افشان کو کال کرتا ہے تو افشان اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی ساکب افشان سے کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے ایسے اجنبیوں کی طرح کیوں بات کر رہی ہو اس پر افشان کہتی ہے کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ادھر جہنگیر رابی سے پھر جگڑا کرتا ہے کہ تم نے ساکب کو ملنے کے لیے بلایا تھا رابی بہت دکھی ہو جاتی ہے وہ اپنی بھابی کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب مجھ میں بالکل حمت نہیں ہے میری حمت ختم ہو چکی ہے میرا دل کرتا ہے میں خود کو مار دوں مگر گوھر اس کو پانی نہیں دیتی اور پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے کھڑی رہتی ہے اتنے میں پیچھے سے رابی آ جاتی ہے جو دور کھڑی گوھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے عمر جو اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو گوھر کو وہاں نہ پا کر وہ بھی اپنی دادی کے کمرے کی طرف آ جائے گا کیا رابی اپنی ساس کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ